بسم اللہ الرحمن الرحیم مزامین خیال میں پیر پینجل خانہ نوائے سروش سے اور دریتہ باب پہ جو نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی وہ خبر رکھتے ہیں عزیزہ نے مطلب پہلی بات جو پیر سیم نے کہی ہے کہ یاد رکھیے گا میری بات یہ دکھ لیں کہ امریکہ کا جو حشر ہونے ہے وہ بہت جد ہونا ہے اور روح سے بھی بتر ہونا ہے یہ بات بالکل یاد رکھیں ظالم کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے لئے اس عبرت کا نشان بنا رہتی ہیں جبکہ بہارت جو ہے امریکہ کا بغل بچہ ہے اس کا بھی شرادہ بکھر جائے گا بہارت بھی کئی ٹکروں میں تقسیم ہو جائے گا پہلے تو میں نے ارز کیا تھا تین ٹکروں میں تقسیم ہوگا اب انشاءاللہ سات ٹکروں میں تقسیم ہوگا لال کیلے کے اوپر کلمہ تیبہ والا سبز حلالی پرچم لیراتا وہ دکھائی دیتا ہے روس برطانیہ پر حملہ کرے گا اور برطانیہ کو صرفہ 30 سے 30 تو لبوت کر دے گا برطانیہ کا جو وجود ہے وہ کاغذوں میں تو ہوگا ہسٹری میں تو بتایا جائے گا کہ برطانیہ بھی کوئی ملک تھا ایک ایسا عظیم ملک تھا جس کی سرادے میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا آج اس کا وجود نہیں ہے کاغذوں میں نام ہوگا شمالی کوریا جنوبی کوریا پر حملہ کرے گا اور جنوبی کوریا کا بیرانوں میں تبدیل کر دے گا مشرق وستہ سے ایک آگ کا گولہ اوبرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو نہ صرف پورے برے صغیر کو پڑی لپیٹ میں لے گا بلکہ پورے یورپ کو مشرق وستہ کو پڑی لپیٹ میں لے لے گا نیوزارک لندن پیرس اور تلبیب پر وزاروں کی بارش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایک چیز بالکل واضح ہے اس میں کوئی بہام نہیں ہے کوئی شک شبیت کی بات نہیں ہے کشمیر پاکستان کی اشارت ہے پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورہ ہے اور یاد رکھئے پاکستان جو ہے یہ چین کی اشارت ہے اور چین کسی صورت بھی اپنی اشارت کو کٹنے نہیں دے گا لاہور شہر لاہور شہر گرد غبار میں اٹا ہوا دکھائی دیتا ہے لاہور شہر کے اندر تباہی دکھائی دیتی ہے بڑی بربادی دکھائی دیتی ہے درائے اٹک کا پانی خون سے سرخ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وقت بڑا قریب آن پہنچا ہے جاگنے کی ضرورت ہے ملک اس وقت جو صورتحال وطن عزیز پاکستان کی ہو چکی ہے اب تو دعائیں ہیں دعائیں ہیں محمود غزنوی کا انتظار ہے اس شخص کا جو قیدی نمبر آر سو چار ہے اس کی جیل سے باہر نکلنے کے لیے دعائیں ہیں آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں پورا وطن عزیز دعا کر رہا ہے اور دیکھئے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پیوسی پھیلانے کے لیے کہ عمران خان کو شہید کر دیا گیا ہے عمران خان کو اڈیالا سے منتقل کر کے آئی ایس ای کے ہیڈکوارٹر لے جائے گیا ہے وہاں خان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور خان صاحب کو اللہ مہربانی کرے رحم کرے خاکہ بدھان میرے موں میں خاک کہ شہید کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کر سکتے یہ لوگ جتنے بھی یہ درندے بھیڑی ہیں ان کے اندر وقعات نہیں ہیں یہ درنے والے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے عمران خان کی طاقت کیا ہے انہیں پتا ہے عمران خان پچیس کرون عوام کی دلوں کی دھرکر ہے یہ سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں یاد رکھیں پاکستان کی عوام ابھی جاگی نہیں ہیں انہیں بھی پتا ہے لیکن جتنا وہ جگہ چکا ہے ان کے لیے وہ کافی ہیں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی برا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ یاد رکھ لیں پھر آپ کو کوئی پنہا نہیں ملے گی اس پاکستان نہیں دنیا میں پنہا نہیں ملے گی دنیا کا کوئی ملک آپ کو پنہا نہیں دے گا آپ پاکستان کی عوام آپ کی تیہ پچہ کر دے گی بوٹیاں کر کے آپ یہ یاد رکھ لیں یہ ایک ایفیکٹ ہے اور یہ ایفیکٹ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ عمران خان کیا ہے اور عمران خان پاکستان کی عوام کیلئے جا ہے تو پویرے ملک کے اندر اس وقت بھی قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ناروں کی گونج مجھے سنائی دیتی ہے عمران خان صاحب کو ریاد کرنے کا حکم سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اگلے ارتاریس گھنٹے اہم ہیں جی پاکستان کا تو یہ کلمہ اہم ہے وہ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا تو آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا لیکن کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آنے والا چیف جسٹس کون ہوگا چیف جسٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن قاضی فیصلہ صاحب نہیں ہو سکتے دنیا کی کوئی طاقت یاد رکی خان صاحب کو نہیں روک سکتی اڈیالہ کے اندر خان صاحب کو بند نہیں رکھ سکتی خان صاحب کو اتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی ان کی جو اینی ترمیم کا سارے کا سارا پلان ہے یہ ٹھوس ہو چکا ہے سارے کا سارا پلان بڑ چکا ہے سارے کا سارا پلان فلاف ہو چکا ہے باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو ہم کہتے ہیں قاضی کی ایکسٹینشن بھی ور چکی ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے نہ قاضی کی ایکسٹینشن ہے دا حافظ کی ایکسٹینشن ہے اور نہ کوئی عینی ترمیم ہونے جاری ہے نہ یہ ہو سائیگی انشاءاللہ خان صاحب سے تو اتنے ڈرتے ہیں خان کے بت سے خوف دا ہیں خان کے ناف سے کامپنا شروع ہو جاتے ہیں خان سے ملقات نکرانے دیتے ہیں خان کی دو بہنیں ہیں وہ خان کی بہنیں بھی خان بن چکی اور یہاں بچہ بچہ خان بنا دیا ہے تو وہ خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہاری اوقات نہیں ہیں خان کی بہنوں سے خوف دا ہیں عورتوں سے ڈرتے ہیں خان کی بہنوں کو انہوں نے گرفتار کیا وہ ایک بہن بار ہے درخواست دی گئی ہے کہ ان سے ملقات کریں جب ملقات سے بھی ڈرتے ہیں نہیں خان ملقات کرے گا خان بات کرے گا خان کی بات باہر آئے گی عوام تک میسج جائے گا وزیر داخلہ نے ملقات سے انقار کر دیا ہے کیپے کیمے پیر صاحب کہتے ہیں گورنر راج لگے گا یہ نظر آتا ہے خان کو جیل میں میں نے بار بار کا نہ رکھو نہ رکھو نہ رکھو خان کو نکال دو جیل سے بار خان کو جتنی دیر جیل میں رکھو گے خان اترا مضبوط ہو جائے گا خان اترا شہرت کی دماغ قوتوں پہ حاصل ہو جائے گا اوجہ سریعہ پہ پہنچے گا اور یاد رکھئے یہ منصور علی شاہ جو ہے نا یہ بھی سمجھ دے ایک آنی دیوار ہے اس سے بھی سر تکرا کہ اپنا سر تو پھارا جا سکتا ہے اس دیوار کو بھی اکھانا نہیں جا سکتا تین جج اچانک بینٹ سے غیب ہو گئے ہیں ججز کے اندر گرمہ گرمی بھی دکھائیتی ہے اور ججز نے قاضی کے خلاف نائے محاذ بھی کھول دیا ہے قاضی صاحب جو ہیں نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں حکم کی تعمیل میں این کا بخیہ اتھیڑ کی رکھ دیئے ہیں اور اب کچھ حاصل نہیں ہے مریم نواز کی حکم کی تعمیل سے پنجاب پولیس نے ملکار کر دیا ہے پندرہ اہلکاروں نے اسلامباد کے اندر ڈیوٹی کرنے سے ملکار کر دیا ہے اور کہہ جی ہم نہیں ڈیوٹی کرنے والے ہم ڈیوٹی نہیں کرتے اگر عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ اتجاج کی کال دیتی ہے اور آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں جو اتجاج کرنے والے جو مارے بھائی ہیں ہم ان پر حملہ کریں انہیں ماریں پیٹیں ان پر ڈنڈے برسائیں ان پر شیرنگ کریں تو ہم ایسی ڈیوٹی پر لانت بھیجتے ہیں پندرہ اہلکاروں نے تو غیرت کا مزہرہ کیا ہے اور کہہ جی نہیں ہم اپنے بھائیوں پر پاکستان کے شہریوں پر اتجاج جن کا حق ہے ہم ان کی رہے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں اب آپ کے حکم پر ان پر ظلم اسے تم نہیں کر سکتے آرڈینیٹ تیار کیے جا چکے ہیں کہ اگر یہ معاملہ یہ مجتمع ہمارا تھپ ہوتا ہے کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے اوپر آرڈینیٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اسرائیل پر حضب اللہ نے بڑا عملہ کیا ہے تیس سے زیادہ یہودیوں کو جھنم واصل کیا ہے اور دوسری جانب امریکہ کے تین ہزار سے زیادہ کمانڈوز بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں اسرائیل کو سپورٹ دینے کے لیے اور اس وقت کم و بیش جو تینی ریپورٹیں ہیں وہ بیس عرب ڈالر سے زیادہ اسرائیل کو دے چکا ہے بڑے معاملہ دکھا جاتی ہیں اسرائیل اب ایران پر خطرناک عملہ کرنے جا رہا ہے ایران تیار ہو جائے ایران کو میوان کرتا ہوں اسرائیل شاتر بارڈر پر تیار کھڑے ہیں ہوشیار رہنا ہے آرام نہیں کرنا ہے سکون نہیں کرنا ہے ایکٹیو ہو کے بالکل تیار ہائی الالٹ ہو کے رہنا ہے اور اس کے ساتھ عزیزان امن پیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت بھی قریب ہے اور ان کے ظہور سے پہلے دنیا میں جھوٹ مکر فریب درجل اور بےہیائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی اور اس وقت وہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے بلکل وہی سیم صورتحال ہے ہندوستان کے اندر چاہے فروش بھارتی وزیراعظم جو ہے وہ پاکستان کے اندر نواز شریف کی طرح سیاست کے اقارے سے بار ہونے والا ہے مودی صاحب پاکستان کو گھرنے کی وجہ اپنے پندتوں سے اپنے جوتشیوں سے اپنے مستقبل کا ہندوستان کی مستقبل کا زہچہ بنوالیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مہا بھارت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ سب دیکھ لیں اور پھر پاکستان کے ساتھ بات کریں مہربانوں کی نظریں جو ہیں وہ پھر خان صاحب پہ جم چکی ہیں پنجاب شریف برادران اور چودری برادران کی ہاتھوں سے نکل جائے گا نواز شریف گھیرے جا چکے ہیں سیندہ آسف اجدداری اور ایم کیوں کی ہاتھوں سے نکلنے جا رہا ہے عزیزان من یہ باتیں ہیں جو پھر سے بھیکی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اپنی رہکہ اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں ایم ایپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نگے بعد